موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کرجلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھتے ہیں مالکو اسلام میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام دواہی آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شکت کی ہے جو ہمارے میمان ہیں وہ کراچی سے اور ان کا تعرف میں آپ کو کرواؤں گا انہی سے کیونکہ جب ہم ان سے بات کریں گے تو آپ جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زنگی کو ایک بالکل نیچے لے درجے سے شروع کیا اور آج خدا وہ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام تک فائز کیا ہے جس طرح سے ہم سنتے ہیں کہ وہ زیرو کو ہیرو میں بدل دیتا ہے تو آج ہم آپ کے ملاقات کروائیں گے تبصن جارج یوسف صاحب سے میزیک انڈرسٹری ٹی وی اور ریڈیو میں ایک بڑا نام کرسچن کمیونٹی کا فخر آپ وائس آور آرٹسٹ ہیں اور ابھی وقت ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں اور ان کے سارے سفر کے بارے میں انہی سے ہی جانیں جان سارب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ مارے ساتھ ہیں مجھے آپ کے سٹوڈیو میں آکے اور آپ کے خدمت دیکھ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں آج اپنے کرسچن نیوز چینل پر بیٹھا ہوں یہ محبت ہے آپ کی اور پیار ہے آپ کا اور آپ کا کام میں اکثر یوٹیوب پہ اور چینلز پہ دیکھتا تھا تو مجھے ایک دلی خواہش تھی کہ جتنا خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں اور جیسے لوگوں کے ایشوز آپ لے کے لوگوں کے سپاس جاتے ہیں اور لوگوں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو آئی لیٹ کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری زبان بھی کوئی بننے والا ہے بلکل بلکل ایسے ہے یوسف بھائی کہ جو ہمارے آنر ہیں اس چینل کو جو جنہوں نے پروڈیوز کیا ہے جو ان کو چلا رہے ہیں یہ ان کا ویزن تھا اور ان کا یہ پیشن تھا کہ ہمارے کرسٹین لوگوں کی آواز بنیں کیونکہ مین جو سٹریم ہے مین میڈیم ہے جو مین چینلز ہیں وہ کرسٹین نہیں جلا رہے ہیں پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں سے ہمارے کرسٹین پہ جو بھی دسکرمنیشنز ہوتی ہیں وہ ہم ہائلائٹ کر سکیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ریلیجیس چینلز تو بہت زیادہ ہیں کوئی بھی ٹون کریں گے سیٹرائٹ پہ بھی ہیں اور ویسے کیبل پہ بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں ضرورت ایک نیوز چینل کی تھی اور جتنا بھی آپ کی کیپیسٹی ہے جتنا بھی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ بہت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کم از کم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فرلان گاؤں میں کیا ہر کا تو یہ فرلان بچی کے ساتھ کیا زیادتی ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا بڑی منسٹری ہیں جنہوں نے خدا کی خطمت کے کام لیکن ہمیں جنرل نالج کے لیے بھی یا نیوز کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تھا جو آپ کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کے چینل میں آپ کی یہ ساری اپریشیشن ہمارے سٹاف کے لیے ہماری ٹیم کے لیے بڑی خوشی زیادہ ہو رہی ہے کہ جو مسیحی قوم کے آواز بنتا ہے وہ ہمارا ہی رو ہے تو آپ ہمارے ہی رو ہیں اور مجھے خوشی ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک واسٹ فیلڈ ہے ایک نوجوان کے سامنے بہت سی اپرچونٹیز آتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں جا کے اپنے گھرانے کے لیے اپنے لیے کوئی ایسا مقام حاصل کرے جو ایک کمیونٹی میں ایک نام بنی تو آپ نے ایسے وائس آور آرٹسٹ یہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آپ آئے یہ بڑی ڈرامائی کہانی سی اور یہ بڑی زبرد ہے آپ کا ڈرام بہت عالی ہے تو بس خداحال نے میں سمجھتا ہوں کہ خداحال نے میری ٹریننگ ہی میں ایک فارمیٹ ہوتا تھا آپ نے شاہ سنا ہوگا سننے دیکھنے والے بھی بڑی ناکہ کیا تمہارا ایک فارمیٹ ہوتا تھا بلکل بلکل امین سیانی امین سیانی بھالا تو میں مجھے شوق تھا کہ وائس آور کروں لیکن اسی سے وہاں سے ایک پیٹرن بننا دوستوں نے کہا گیا تمہارا آواز اچھا ہے تو اس کو تھوڑا کوپی کروں اس کے بھی ایک لمبی کہانی کہانی یہ ہے کہ میں سپورٹس میں تھا سپورٹس سے کچھ پرابلمز ہوئی تو میں پھر چھوڑ دیا سپورٹس میں نے چھوڑا اچھا آپ پرفیشنل تھے جہاں پرفیشنل میں جو ابھی میرے جوب میں کر رہا ہوں میں از اے کیڈی میں از اے سپورٹس میں ہوں میں از اے فاسٹ بولڈر ہائیڈ بھی آپ کی بڑی شکل ہاں جی تو میں از اے سپورٹس میں کراچی دولپنٹ آرڈٹی میں از اے سپورٹس میں انجنر جوب ہے آج بھی میں جوب کرنا ہوں تو اب سپورٹس تو بند ہو گئی تو میں وہ سپورٹس جب میں نے چھوڑا تو خدا نے مجھے یہ نوکلی دی میں نے ایک اے اچیب منٹ چھوڑی خدا نے مجھے جوب دی پھر خدا نے میری طرف اے معاملہ ایسا بننا ہے کہ ایک ہمارے پروگرام تھا اے چرچ میں جیسے ہمارے مریعباد کا میلہ لگتا ہے آج بھی تو ایسے تمام چرچز کیتلک والے جو نا وہ اپنے میرے علاقوں میں کرتے ہیں تو وہ ایک ہمارے علاقے میں شو ہو تھا کراچی میں کراچی میں تو فادر جی نے کہا یہ بہت بولتے ہیں اس کو ذرا دوتا ہے اس وقت وہ ہارن والے ہوتے لمبے لمبے سپیکر ہوتے تھے تو میرے آدم نے مائک دے دیا اور میں بولنا ہوں جی وہ وہاں پر سٹال لگا ہے وہاں سٹال لگا ہے وہاں سٹال لگا ہے تو لوگوں نے کوئی دو ڈائی تھی ان کے انٹیکہ وہ معاملہ تھا اور مجھے کوئی ایڈیا بھی نہیں تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں جو موں میں آرہا ہے بولے بکے گا جو سامنے منظر آپ کے سامنے وہی آپ پر بیان کی ہے منظر کشیب کر رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی آواز میں بڑی دم ہے تو آپ وائس ور کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے خود انداز آنے تک وائس ور ہوتا کیا ہے تو انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ آپ کا جو بیناغہ کی اتمالہ والا ہے امین سے آنے جو انڈیا سے کرتا ہے سلون سے وہ ریڈیو پروگام بھی کرتے تھے تو اس سے گھڑا بڑا ملتا ہے تو دوستوں نے گفت کرنا شروع کر دے کہ یہ سنو اس کو یہ سنو تو سنو تو میں پھر ایک سٹوڈیو ہے ہمارے کراچی میں شہداب سٹوڈیو بڑا نام ہے بڑا نام ہے وہاں پہ اشفاق بہی مشتاد میں اور سانڈ ماسٹر کی کامپنی بھی ہے سانڈ ماسٹر کی جو کسٹس ہی ان کی سر سے مہنگی سر سے مہنگی تو ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا مجھے ایک دن کہا کہ میں جا کے بیٹھا رہتا تھا دونوں نے مجھے ایک دن پوچھا کہ ہم کرتے گیا اور روز تم آگے در بیٹھ جاتے تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں مجھے شوق ہے وائس پر کر لے گا تو انہوں نے کہا تون چار پانچ میندے سے یہاں بیٹھ رہے آکے اور ابھی تم نے بات بھی نہیں کی تو وہ فری تھے انہوں نے کہا آؤ چیمبر میں چلتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم ٹیک کریں گے اب جی پہلی دف quarter پیس کر رہے تھے تمہارے لئے پر دفتนะ تو میں نے جب انہوں نے کہا چار دھavor تک ہوگا تک-تک-تک ج кино جب ہو گیا آپ نے بولنا شروع کا گら organism تو انہوں نے جب آواز ہی مجھے گے تک کریں گے تو میں سب کچھ بول دیں میں نے کہا یہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کیا ہوگا میں نے کہا جی وہ آپ نے کپا ٹک کریں گے بول کے مجھے پھر انہوں نے کہا اسے کہا سانس لے کے بولو سکون سے بولو پیار سے بولو بہت دیز بولو جب تیسرا ٹیک کیا تو خدا نے بڑا اچھا ہو گیا تو انہوں نے ایک ٹیڈی کے کیسٹ ہوتا تھا چھوٹا تھا ایک مشکل کیے وہ ڈیو بھول یا چھوٹا تھا چھوٹا ٹی دو آرڈیو اسے تھاوڈا خدا رق Пока کہ کاری کو پھون گیا گے کہ جی ایک جصیف آرچسٹ روگ گیا پیلی دفع دا میرا ن BL اailing کسی بڑے docu پیوری کرنا اور پہلے دن اس کو کہا جارا رو اور میں بھی آپ کو کاری کو کاری رہا ، اور اسی دن ہی رکمنٹasant اسے ہی دیکھنے رکھوئے ہیں اسے کہا جاو آج ہی نے ایک مناب بھی تھے وکٹری سٹوڈیو تھا ان کا وکٹری کامپنی تھی تو انہوں نے کیسے دیا میں بولڈن مارکیٹ پہ تھا ہمارے کراسچی میں بولڈن مارکیٹ بہت مشہور ہے ہول سینل مارکیٹی ہیں وہاں بھی جو انہوں نے تو انہوں نے جب میرا ڈی بی سنا تو سن کے پوچھے کہا کہ یہ آپ کی آواز ہے میں نے کہا جی بلکن میری آواز ہے میں نے کہا بول کے سناؤں گے میں نے کہا سنا ہے انہوں نے دوبارہ سنا مج تو انہوں نے کہا اس کا سکرپٹ کون لکھے گا لیکن میں نے کہا کبھی کیا اور میں نے اس سے اس کو کہہ دے میں خود لکھوں گا انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے دراز کھولا اس نے دس گانے دیئے مجھے کہ یہ لیں آپ پوری کیسے دیئے کہ یہ دس گانے یہ سکرپٹ آپ نے کل لکھے کل تین بجے آپ کے رکارٹی تو خدا نے اس طرف لگا دیا پھر وہ کیسےڈ کیے پھر چلتے چلتے تقریبے ساڑھے تین سو والے میں نے بنا کا گدمہ لگے کراچی سے کیے تو وہ کبھ مطلب ہے جیسے منت میں ایک مرتبہ یا ویک میں کس طرح سے وہ تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے جو ارجنل تھا امین سیانی وہ سال میں دو والیم کرتا تھا ہم جو پاکستان سے ہم کرتے تھے اس میں کامران ایدر تھا اج مرشوبی تھا ایک بال سیانی کا پاکستان تھا اور ایک میں بھی تھا تو ہم ہفتے میں چار والیم کرتے تھے اچھا لوڈ زیادہ تھا فلم میں زیادہ تو اس وقت تو میوزک بہت زیادہ تھا تو اس میں ہم چار والیم کرتے تھے اس وقت ہمیں ایک ہزار دو ہزار ایک والیم میں دیتے تھے تو گارڈنگ میں تو اس وقت اچھی خاصی نے کم کی گئے بہت بڑی رکھا تو پھر آج تا تھا خدا نے پی ایم سی ایگل سے کام کروایا تو دیکھیں خدا آپ کے لئے ایک منصوبہ بناتا ہے جندگی کی گواہی ہے آپ یقین کریں یوسف بھائی میں یہی چیز سوچ رہا تھا کہ خداون نے بندوں کو مخصوص کیا ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ فادر جی نے آپ سے کہا کہ آپ اس طرف آئیں اور وہی سے آپ کے آباز کلک ہوئی اور آپ آج ہے میں کہا ہوں پیر پاسٹرن فضل ہمارے آج ایک ٹی وی کے چیرمان تو میری ان سے بات ہوئی تو ان کو میں نے ایک پرومو بنا کے دیا یہ کسی نے میں تو کہ ریفر کیا نہیں نہیں میں ان کی عبادت میں گیا دیکھیں ان سے ملاقات یہ بھی ایک بڑی خواہی ہے میں ان کی عبادت میں گیا کراچی میں یہ فیسٹیول کرنے گئے تھے پاسٹر جی نا تو ان کی عبادت میں گیا تو مختلف لوگوں سے میں نے کہا کہ میری ان سے ملاقات کر رہا ہے میں ان کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کے لئے دو تین پرومو ریکارڈ کی ہوتے ہیں پرومو ریکارڈ کر کے رکھے تھے مجھے پتا چلا کہ کرسچن چینل آیا ہے اور اس وقت وہ چینل تھا نہیں ہمارا ہم پی ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو میں نے ان کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو میں نے پرومو بنایا ہے یوٹیوب سے ویڈیو اگرہ اٹھا کے میں نے اس کو ایلیٹ وغیرہ کر کے تو سیڈی میں نے بنائی تو میں نے خدا کے خادمین سے کہا کہ مجھے ملاقات کر آ رہے ہیں تو ان نے کہا نینے وہ بہت بیزی ہیں وہ نہیں بات کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی عبادت میں کھڑے ہو کے یہ میری زندگی کی گھائی ہے میں نے کھڑے ہو کے کہا میں نے جب تک خدا کے خادم مجھے خود فون نہیں کرے گا میں کام نہیں کروں سیڈی اور اس سے پہلے آپ نے بھیج دی میں نے پاس دی کوئی ملنے نہیں دیا دل میں لگا تھا کہ میں نے اتنا محنت سے کام کیا مجھے لوگ پروفیشنل بلاتے ہیں اور میں خدا کا کام کرنا چاہروں خدا کے خادمین نے کہا کہ مجھے ملوائے ہیں میں ان کو یہ سیڈی دینا چاہتا ہوں ملوائیا نہیں میں نے کہا کہ اب یہ شخصیت مجھے خود فون کرے گی یہ میرا خدا کرائے گا اور آپ یقین کریں میرے پاس پینٹیم تھا کمپیوٹر ہوتے تھے اور میرے پاس کیو بی ایک نینا سوفٹ ہویا تھا نیٹ میں فیس بک پہ بیٹھا چیٹ کرنا تو مجھے نظر آئے کہ آن ہے پاسٹر انفرزل میں نے ان کو آئے گیا انہوں کھڑک سے جواب دیئے مجھے یہ اسی دن کی بات ہے اسی رات کی بات ہے کراچی فیسٹیول کراچی فیسٹیول والی رات کی بات ہے گیارہ بجے ختم ہوئے اور بارہ سارے بارہ بجے وہ آل لائن تھے میں نے انہوں سے میں نے ناموں پوچھا میں نے بتایا میں نے کہا جی میں نے آپ کے لئے پرومو بنایا تھے تو آپ دے نہیں سکا تو نے کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو اگر کہتے ہیں میں آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں آپ دیکھ رہے میں نے کہی جی اب وہ پینٹنگ سپیڈ اتنی کام وہ دھائی منٹ کا تین منٹ کا جو پرومو تھا وہ دھائی منٹ میں اپلوڈ ہوا ہے اجے مجھے بات کرتے رہے انہوں نے سنا میں نے دوسرا کیا تیسرا کیا جب تینوں کر لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نمبر دیں مجھے میں نے نمبر سند کیا اور وہ نمبر جیسے کلک ہویا ہے ان کی کال کھڑک سے پیر پر میں نے کہا خدا سننے والا سننے والا خدا چاہتا ہے میرے لئے راستہ تو انہوں نے کہا ابس میں آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کیا کیا کرتے ہیں میں نے پس سارا ان کو یہ سٹوری بتایا انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے کام کرو گے یہاں سے پھر آپ کمرشل سے میں پھر میں نے کہا میں کیا کروں میں تو یہ پرومو بغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کچھ بھی کرو خدا تم سے کام لینا چاہتا ہے خدا تمہاری وہ ٹریننگ کر رہا تھا تمہاری ٹریننگ ہو گئی کمپلیٹ اب تم نے اس کام کو کرنا ہے تو میں نے پہلی دفعہ پھر زبور تائیس ہو کیا پھر زبور ایک سا اکیس کیا پھر زبور ایک قیامن یہ تین زبور میں نائل جگ ٹی وی بیجی زبور چلے لوگوں نے بڑا اچھا سرس پہنچے انہوں نے کہا تو پس بڑا کمال کر دیا اچھا کیونکہ میں بیک گرونڈ میں رہ کے کام کرنے والا ہوں تو جو مجھ میری آواز سنتے ہیں ان کے لئے ایک نہیں بہت تھی کہ ہر ہی زبور پرنا شروع کر دیا پھر میں نے آجتے کہ زبور کیے پھر ان کے فیسٹیول جتنے بھی فیسٹیول پاسٹر جی کہتے ہیں ان کے بریکنگ نیوز ایک ہوتا ہے اس میں ہم پورا چلتا ہے چلتا ہے تو وہ پھر میں پروڈکٹ کرنے لگا مجھ بس سارا اب ابھی بیسٹیول ابھی بھی میں آجتیول پر آئے ہوں پاسٹر جی کی بائیوگرافی کر رہا ہوں ریکارڈ ان کی پوری لائف کی اور اس کو ریکارڈ کر لیے بھائی سوبر بھی کر لیے اس کا اب تھوڑا سو اس پر کام رہ گا بس تھوڑے دنوں میں میں کچھ کروں کہ جو ہمارے بڑے ہی روز ہیں جیسے آپ ہیں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں نہیں آپ دیکھیں آپ وہ لوگ ہیں جو چھپے لوگوں کو سامنے لے کے آرہے ہیں ایک گاؤں میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا ہے لیکن آپ کی نظر ہر جگہ کام کر رہی ہے اور آپ کی نظر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کہ وہ وہاں پر کیا واقعہ ہوگا ہے آپ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ ہوگا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے روح کے پھل نہ ہوئے ہیں لیکن نعمت ترہ ترہ کی ہیں آپ کو خدا نے نعمت دی ہے کہ آپ لوگوں کا انٹریویو کرتے ہیں جو لوگوں کے چھپے راز ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پنکار ہے مجھے خدا نے آواز کی دی ہے نعمت تو میں اپنی نعمت کو پچان گیا ہوں خدا نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کرنا میری بغیدہ دس سال پندرہ سال ٹریننگ ہوئی اس بات کے لیے کہ میں نے جو مسلمز لوگ ہیں بڑے نام ہیں حسن شہید مرزا حسن شہید مرزا حسن شہید صاحب کا اپنی نام جیزیس فلم کے جو انہوں نے کیا ہے تو میرے استادوں میں سے ہیں وہ حسن شہید مرزا بڑے استادے ہیں مولے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے الفاظ کی نوکو پلک دیکھنا کہ بھی کس طرح آپ کو جو الفاظ ہے تھرو کرنا ہے بنچ نین اس کی کیا ہے تو وہ سیکھاؤں سے کوشش کی کہ ان سے بڑے ناموں سے بیٹھ کے ان کے پاس سیکھیں ان کو بولتے ہوئے سنیں تو جب آپ کسی کام کیلئے سٹیکل کرتے ہیں پھر آپ کو سیکھنا ہے ہمارے ہاں پرابلم بھی یہ ہے بابر بھائی کہ ہم جب ہیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو جب سیکھنا بند کر دیتے ہیں پھر آپ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اب استاد بن جائے میں تھرو ٹھیک ہے ہر میں بہت اچھے آپ کا کمار آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے اور آپ کو یوٹی پہ دیکھا اور آپ کی کافی پروگرام دیکھتا رہتا ہوں وائس آور میں نے کیے کچھ پروگرام زبتے کرسچن مطلب جو ہماری ویڈیو سے جیسے بارشی گردوں کی تدفین کہاں پر ہوئی ان کی شہادت کیسے ہوئی ٹھیک ہے میں نے ابھی سنا آپ کا وہ کلپ میں سن رہا تھا تو بڑا کمال آپ کا بولنے دیکھیں آپ جو ویورز آپ کو سن رہے ہیں اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بول کیا رہا ہے پھر آپ اس فیل کے کیونکہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں اس کو فوٹیج نظر آ رہی ہے تو آپ کی آواز کے تاثر سے پتا چلنا چاہیے اس کو کہ یہ دکھ میں ہے یہ خوشی میں وہ آپ آئی سور کر رہے ہیں غم کا اور آپ کی آواز کا تاثر جو رہے ہیں وہ شنائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں خوشی ہے تو وہ سارا ڈیمج کر دیں آپ کی آواز سے آپ نے لوگوں کو فیل کر رہا ہے یقی اپی اپیسیود تھا تو میں اس میں کہا انہوں نے کہ آپ نے جی نیچے جگنا اور پچا اٹھانا ہے اچھا یہ ایکٹ تھا ہاں 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 کسی یہ دوکومنٹری کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ وہ بائیسور کرنا ہے کہ آپ نے بچہ اٹھا ہے انیسے سے اور آپ نے اس بچے کو چومیا ہے چومیا ہے اور اس کیسے کریں گے اب سب پروبلم میں کہ بہی یہ بچانے سے میں تو نظر نہیں آوں گا لیکن میری ہواس کے تاثر سے یہ کیسے ہوگا تو میں کیونکہ میری فائٹ چھے پھر تین انچہ ہے مائک میرے اوپر لگا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہج ہو جائے گا کیسے میں نے دعا کی میں نے کہا خدا ہے کام بڑا ہی پھنس گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں تو میں ایسی اسی ٹون میں کہ یار یہ بچہ بہت خوبصورت ہے اب مائک کی لن تھے نیچے آیا اور پھر میں نیچے یار بہت ہی واقعی بہت وزنی ہے اور میں چھے پیٹ پہ واپس آیا تو اسے فیل آیا کہ یہ بننا لیچے جھکا تھا اسے بچہ اٹھایا اور بچہ واقعی وزنی ہے اور اسے اٹھا گیا تو یہ کچھ ٹیکنکس تھی جو استادوں سے سیکھی سیکھنے کا عمل ہمیشہ رکھیں کیونکہ خدا ہمیں اگر نعمت دیتا ہے نا تو اس کو پولیش کرنا اور سیکھنے کا عمل کو رکھیں آپ جب تک آپ سیکھتے رہیں گے آپ کام اچھا کرتے رہیں گے اور آجز ہی رکھیں اپنے کام میں کیونکہ خدا بھی ہمارا آجز اس طرح کیونکہ خدا نے ہر ایک کو معاف کیا کتنے سنوں میں خدا ہوں یا سنوں سے لیکن معاف کیا ہم معاف نہیں کرتے کسی یہ کہتا آپ نے بھائی کو کتنی بار معاف کرے بلکل ایک بار دو بار سال بار سال بار یا ستر بار لیکن ہمارے ہاں جو بھی آرٹس میں آگر جو سن رہے ہیں مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نے آپ کو زیرو سے ہی رو بنا ہے نا تو لوگوں کو آپ ہی رو ہیں لوگوں کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے پانچ ملنی لگیں گے آپ کا گلا بند ہو جائے اس پہ فخر نہ کریں اس پہ فخر کریں جس نے آپ کو بنایا ہے اور یہ ارور فضل صاحب کا بہت ہی مشہور ایک اور میرے وہ روحانی استعاد بھی ہیں میرے روحانی باب بھی ہیں کیونکہ مجھے اس فیل میں اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کلام پر بات کر رہا ہوں تو میں نے کبھی کلام پڑھا بھی نہیں اس دور میں کمرشل کرنا غزل اور میں ایف ایم ون اینڈ کرتا تھا بارہ بیسی لے کے چار بج تک لوگوں کی لڑکیاں مجھے غزلیں سنا رہی ہیں شیر و شیری سنا رہا ہوں میں سنا رہا ہوں لیکن جب خدا نے مجھ اس شخصیت کی ویسے خدا کی طرف لے کیا ہے تو میں تو آج ان کا شکر ہوں کہ خدا نے انہوں نے مجھے اس فیل میں ڈال دیا گو کہ پھر خدا ٹریننگ کر رہا تھا لیکن مجھے اس طرف لانے میں زبور پڑھنے میں آیتیں پڑھنے میں یہ ان کی رہنوائی ہے یہ انہی کی بریسنگ ہے کہ میں آج خدا کا کرام پڑھ تو ان لوگوں سنتے ہیں اپنا اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی محبت ہے پیار ہے کہ ابھی مجھے انہوں نے دس سال ہوگے مجھے آج ٹی ٹی پہ اور مجھے انہوں نے اوارڈ دیا ہے اور بڑی بریسنگ دی ہے آپ کو بہت بہت آپ کو دکھائیں گے فورٹیج بھی جب ہمارے پیارے بھائی تبسم جارج یوسف صاحب اسے وارڈ کو ریسیب کر رہے ہیں اور ہم دکھائیں گے اور ایک چیز اور ابھی آپ کپی سنا ہوگا کبھی میں جارج بھائی کہہ رہا ہوں اور ان کا جو مکمل نام ہے وہ تبسم جارج یوسف اور میوزک میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے ٹی وی میں اور ریڈیو میں ایک بڑا اچھا نام ایک اونچا نام وائس آور آرٹس کے طور پر اور ابھی خداون نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے اور سارے ریلجیس کام پاسٹر انور فرزل صاحب کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں پاسٹر انور فرزل صاحب خود ایک بہت بڑا نام کرسن کمیونٹی کا پاسٹان میں اور ویری بلیس پرسن میں نے خود فیل کیا ہے جب بھی میں نے ان کی عبادت میں شرکت کی ہے ان کے کلام کو سنا ہے تو خداون نے مجھے بہت سی برکات سے نوازا ہے اور اپنا اسمان میں لیے ہمیشہ ان کی دعاوں کے حصیلت سے کھلا ہے تو جاتے ہوئے ابھی وقت ختم ہو گیا مارے پروگرام کا تو میں یوسف بھائی سے یعنی کہ تبسم جور یوسف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بنا کا گیت مالا میرا بھی پیدر دہا تو پرید ان کی امین سیانی کی آواز میں کچھ ہمیں تھوڑا تھا جاتے جاتے سوڑا سوڑا یہ آپ کی محبت ہے میں ابھی کرتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی کیونکہ آپ اتنے خوبصورت شخصیت ہیں اور اپنا پیار دکھایا تو میں آج پرانی یاد میں جاتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا کلپ سنا دیتا ہوں آپ کو جو میرے غم کی آنسو جو میرا پہلا والیم نے جے پی ایم سی چھوڑا تھا تو اس پر میں نے وہ وائس ور کیا تھا وہ کچھ یوں تھا ان دمام سنگیت پریمی کو جے اس طبسم جورجس کا پیارے بھری شبدوں میں آداب تو لیجئے آپ کا ناماکیت کاری کروں بینہ کا گیت مالا بینہ کا گیت مالا میں ویسے تو بہت سے گیتوں نے پیناکہ کے امرت پائیزانوں تک رسائیہ اصل کی مگر اب باری آئی ہے ایک ایسی رومنٹی گیت کی جس میں ناصر پریمی کو جینے کا سندیش دیا گیا بلکہ پیار امر کرنے کا وہ سندیش بھی دیا جس کے سارے پریمی اپنے پیار کو امر کرنے میں سفل ہوتے ہیں سندر بولو کے لیے کا سمیر سنگیس اسیار آنم ملن گائی کلکار ہے عدد نرائن اور انورادہ دفاں کی موجوں سے نہ بچتے تو خیر تھی ساہل کی دوستی کے برم نہیں ڈو دیا یہ جی ان کی محبت ہے پیار اور آپ نیشنل نیوزوال کی پیار محبت ہمیشہ یاد رہے گا میں ابھی کیونکہ بناکہ نہیں کرتا لیکن یہ پاسٹر جی کی محبت ہے کہ میں نے آج آپ کو سنایا تینکیو تینکیو سو مچ تبسن جارج تینکیو سو بہت شکریہ بہت خوش ہوئی تھی نیشنل نیوز پہ اور آپ اس چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنے بھی انویو ویڈیو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے کام کریں اور جب آپ کے لئے کام کریں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ویڈیو شیئرز کیا کریں لائک کیا کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ جتنا یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں تک چاہ رہے ہیں گاڈ بلیس جی تینکیو جی ناظرین آپ ضرور اس ساری پروگرام سے سارے انٹیویو سے محضور ہوئے ہوں گے تو ملیں گے ایک اور نئے پروگرام میں ایک اور نئے آرٹس کے ساتھ ابھی مجھے اجازت دیں شکریہ موسیقی